قرآن مجید سورہ کے آغاز میں پروردگار نے بیان فرمایا پسران کہیں نون کہہ کر ایک حرف کے ذریعے سے بات کی گئی کہاں ہاں میم اہم سین قاف کہہ کر چار یا پانچ حروف کو بیان کیا گیا کہیں پر بعض حروف مددی قیفیت کے ساتھ ہیں یعنی ان کے اوپر مد لگا ہوا ہے اور ان کو تلاوت کے وقت کھیج کر پڑنے کا حکم ہے مختلف انداز سے مختلف لیکن صرف حروف ہے اب یہ حروف یقیناً قرآن کے نوزول سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے ایک question ہے اور بارہا یقیناً انسان تلاوت کرتے ہوئے بھی متوجہ ہوتا ہے یا قرآن کے حوالے سے کہیں پر بھی ابحاظ ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اب ایک طرف اگر آپ پورا قرآن باقی اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنی اقلانیت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے آیات میں جس قدر فصاحت اور بلاغت کو استعمال کیا گیا ہے جتنے مفید مطالب پروردگار نے قرآن کی اپنی باقی آیات میں بیان کی ہے مثلاً اب ایک اندازے کے مطابق اگر اس قول کو قبول کیا جائے کہ جہاں پر چھ ہزار چھ سو چھاسٹ آیات ہیں تو اب آپ چھ ہزار چھ سو چھاسٹ آیات میں سے یہ انتیس آیات الگ کر لیں تو چھ ہزار چھ سو چھاسٹ میں سے انتیس آیات نکالنے کے باوجود بھی چھ ہزار چھ سو تیس کے قریب آیات جو ہیں وہ چھتیس پہنتیس آیات پھر بھی بچ جاتے ہیں یہ جو باقی 6635 آیات ہیں ان سب میں پروردگار جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے آیات کا لہن الفاظ کا چناؤ الفاظ کا آپس میں ارتباط آیات کا آپس میں ارتباط آیات کا ایک دوسری کی تفسیر کرنا یہ سارے کا سارا ایک طرف اور انسان جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تعجب کرتا ہے قرآن کے حسن بیان کو جتنا در کرتا ہے اتنا انسانی آقل حیران ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ الفاظ کا کیسا معجزہ ہے جو چودہ سو سال سے مسلسل انسان کی ہدایت کر رہا ہے ہر آنے والے زمانے میں جتنا انسانی آقل ترقی کرتی چلی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ترقی کے مرحلے میں قرآن پہلے سے موجود ہے اس کا جواب دینے کے لیے اس کی رہنمائی کرنے کے اتنی آقل سے قریب اور اتنی آقل کی ہدایت کرنے والی کتاب اس میں انتیس مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کچھ الفاظ استعمال کی اب یقیناً میں نے ایک کمپاریزن آپ کو اس لیے کرایا ہے کہ ایک طرف تین مدد چھ ہزار چھ سو تیس اور پینتیس آیات کو دیکھیں ان کے اندر فصاحت اور بلاغات علم کو حکمت کو انسان ملاحظہ کرتا ہے اور پھر انتیس ایسے مقامات ملاحظہ کرتا ہے جس میں بظاہر اسے کوئی ربط نظر نہیں آرہا کچھ الفاظ ہیں الفلام راہ ہے کہیں پر کہیں بیلفلام میم ہے کہیں کافہ یا عین سواد ہے کہیں صرف حامیم ہے عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ چھ ہزار چھ سو تیس آیات اپنے اندر فصاحت بلاغت علم حکمت جیسی ان تمام گران بہا چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو یہ غیر ممکن ہے کہ ان انتیس مقام پر بیان کرنے والا اور متقلم جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر ان کو بیان اب اتنی توجہ کرنے کے بعد بھی جب انسان سے پوچھا جاتے ہیں ہم بیل الفلام مین کا مانا کیا ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے دور میں لوگوں نے سوال نہیں کیا ہوگا کیا آپ سے لوگوں نے آنکر بار بار نہیں پوچھا ہوگا اسحاب نے نہیں پوچھا ہوگا تو مولا اس کا مطلب کیا ہے اسی طرح سے بعد میں آئمہ کے دور میں مولا کائنات اور دیگر آئمہ کے دور میں وہ دور کے جس میں آئمہ قرآن کی تفسیریں بھی کر رہے ہیں قرآن کے علوم کو مثلا صادقین آل محمد چار ہزار سے زیادہ شاگر رہے ہیں مگر انہوں نے آنکر سوال نہیں کیا لہذا ان حروف مقتعات کی جو بھی تفسیر ہے کچھ تفاصیر ہیں کچھ علامہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں احتمالات کو ظاہر کیا ہے لیکن ایک بات جہاں پر آکر سارے کے سارے علماء متفق ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ بلاخر ایک اثرار اور رمز ہیں ان میں کہ جس کو پروردگار نے نہیں بیان کیا نہ ہی اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کیا لہذا پہلے مرحلے پر وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے قرآن کو اپنے لئے کافی کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قرآن کے چونکہ مخاطب ہم ہی ہیں لہذا قرآن کے تمام علوم کو ہم ہی نے کشف کرنا ہے جب ہم ان کے سامنے یہ حروف رکھتے ہیں تو سوائے حیرانگی کہ ان کی شکلوں سے کچھ اور چیزہ ہے نہیں لہذا ایک طبقہ ہے ایسا کہ جو کہتا ہے کہ انسانی آقل ڈیویلپ ہوتے ہوتے بلاخر ان قرآن کے جتنے بھی اسرار اور رموز ہیں اور قرآن کے جتنے بھی علوم ان کو درک کر لے گی ان سے ہم چیلنج کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اس بات کو ہم صحیح بھی مان لیں تو یہ بتاؤ کہ چودہ سو سال میں کسی ایک مقام پر کسی ایک حروف مقتعات کا کوئی ایک مانا تم نے دیا ہو جو آقل کے برابر ہو جو آقل کو سمجھ میں آتا ہو جو واقعاً قرآن کے اسرار اور رموز پر سے پردہ ہٹانے والا ہو لہذا ان حروف مقتعات کا ہونا خود سے اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ یقیناً کوئی ایک مفسر قرآن ایسا باقی رہنا چاہیے کہ جو آ کر اسی تمام حروف مقتعات اور ان کے رازوں پر سے پردہ ہٹائے گا اور یقیناً یہ سارے کے سارے